چٹخارے دار مسالہ سی کباب یا کوفتوں کی ریسپی بناتے ہیں سمپل سے کوفتوں کی ریسپی کو آپ چٹ پٹے مزیدار شاندار پلیٹر میں بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کوفتیں بنا لیتے ہیں اس کے لیے چوپر میں میں ایک بڑی سائز کی پیاس ڈال رہی ہوں اسے چوپ کر لیں گے اور چوپ کرنے کے بعد پیاس کا سارا پانی نکال کر اسے ریڈی رکھتے ہیں آدھا کیلو اب کیمہ ڈال لیتے ہیں چوپر میں اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ایک چمچ ڈالیں گے زیرے کا پاوڈر آدھا چمچ ڈالیں گے گرم مسالے کا پاوڈر آدھا چمچ ڈالیں گے دھنیا کا پاوڈر آدھا چمچ ڈالنا ہے کالی مرچوں کا پاوڈر آدھا چمچ ہی ڈال لیتے ہیں لال مرچوں کا پاوڈر ہری مرچیں تین سے چار کٹ کر ڈال لیتے ہیں اب جو چوپ کی ہوئی پیاس کا پانی ہم نے نچوڑا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی تھوڑے سے بارک چوپ کیے ہوئے دھنیا کے پتے ڈال لیتے ہیں آدھے نیمو کا رس اس میں ڈال لیں گے اور نمک اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ڈال لیتے ہیں اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب آدھا کپ اس میں بریڈ کرم ڈال دیتے ہیں بریڈ کرم سے بائنڈنگ بڑی اچھی ہو جائے گی تو پھر سے ایک بار اور چوپر کو گھما لیں گے ساری چیزوں کو ایک ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جانے دیں گے مکس کرنے کے بعد کیمے کو نکال لیں گے ایک بول میں اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو اسے آدھے گھنٹے کیلئے مرینیٹ کرنے کیلئے رکھ دیں اور نہ ہو تو ہم اسی طرح سے اسے بنا سکتے ہیں اب سکور سٹک کی مدد سے اس طرح سے ہم سیکھ بنا لیتے ہیں اچھا سا اسے لمبا شیپ دے دیں گے اور پھر اسے سکور سٹک سے نکال لیتے ہیں اس طرح سے ہم سارے کوفتے بنا لیں گے اب تھوڑا سا تیل پین میں ڈال کر کوفتوں کو ہمیں فرائی کر لینا ہے الٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے کوفتوں پر تب تک ہم اسے فرائی کر لیں گے اور پھر سارے کوفتے ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیتے ہیں اب کوفتوں کے لیے مسالہ بنانا ہے اس کے لیے لیں گے دو بڑے چمچ تیل یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے کوفتوں کو فرائی کیا ہوا ہے تیل میڈیم فلیم پر گرم ہو جائے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ادرکلیسن کا پیسٹ ادرکلیسن کو اچھی طرح سے تیل میں مکس کرتے ہوئے پکا لیتے ہیں قریب دیر سے دو منٹ کے لیے اس کا سارا کچھا پنچلا جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے ٹماتر پسے ہوئے ٹماتر ڈالنے کے بعد ہم فلیم کو ہائی کر لیں گے اور لگاتار چلاتے ہوئے ہم اس مسالے کو بھون لیتے ہیں ٹماتر کا سارا پانی ڈرائے ہو جائے اور تیل سیپریٹ ہونے لگے اس کے بعد مسالوں میں ہمیں ڈالنا ہے ایک چمچ بھنا کٹا ہوا زیرہ آدھا چمچ ڈالیں گے کٹی ہوئی سوکھی لال مرچ ایک چوتھائی چمچ گرم مسالے کا پاودر بھی ڈال لیتے ہیں اور نمک بس مسالوں کے حساب کا ڈال لیتے ہیں اب پھر سے ہائی فلیم پر ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے کوفتے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھے ہیں یہ سارے اس میں ڈال دیتے ہیں فلیم کو ہائی ہی رکنا ہے اور اچھی طرح سے کوفتوں کو مسالوں کے ساتھ چلاتے ہوئے پکا لینا ہے اب تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے قریب ایک چوتھائی کپ اور ڈھک کر اسے میڈیم فلیم پر بس پانچ منٹ کیلئے پکانا ہے اس طرح ڈھک کر پکانے سے کوفتوں کے اندر تک سارے مسالے چلے جائیں گے اب ڈھکن ہٹانے کے بعد لمبے موٹے پیسز میں کٹی ہوئی تھوڑی سی پیاز ڈالیں گے تین سے چار کم تیکی والی ہریں مرچیں ہیں اسے بیٹ سے کٹ کر ڈال لیں گے شملہ مرچ ڈالیں گے تھوڑی سی پتلے لمبے پیسز میں کٹی ہوئی اور پتلے لمبے پیسز میں کٹے ہوا ایک ٹماٹر بھی ایڈ کر لیتے ہیں آدھے نیمو کا رسس میں ڈال لیں گے اب فلیم کو ہائی کریں گے ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں قریب ایک منٹ کے لیے سبزیوں کا کرنچی ٹیکسٹر بہت بڑی بڑیا لگتا ہے کوفتوں کے ساتھ تو اسے زیادہ نہیں پکائیں گے بس اب تھوڑے سے دھنیا کے پتے چاپ کر کے ڈال لیتے ہیں مکس کر لیں گے اور فلیم کو بند کر دیتے ہیں چٹکھارے دار مسالے دار کوفتوں کا پلیٹر بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ کے گھر میں دعوت ہے مہمانوں کو سرف کرنا ہے تو یہ بڑیا سی کم ٹائم میں بن جانے والی شاندار ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں